اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چینل لولیو شو بیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسی سوشل میڈیا پرسنالیٹی کے بارے میں جس نے دس سال تک اپنی پہلی شادی اور اپنی بیٹی کو چھپائے رکھا اور اب جا کے جب ان کی بیٹی دس سال کی ہو گئی تو انہوں نے سوشل میڈیا پر سب سے شیئر کیا کہ ان کی شادی ہوئی تھی جی ہاں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس میڈیو میں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی دیکھ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدہ اسے کر دیں اور با آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو مشہور سوشل میڈیا سٹار اور فیموس یوٹیوبر شام ادریس شام ادریس نے کچھ ہی دن پہلے اپنی بیٹی اور اپنی پہلے شادی کا انکشاف کیا جس کو سن کر سب لوگ حیران رہ گئے جب انہوں نے کہا کہ ان کی دس سال کی بیٹی ہے تو سب لوگ دھنگ رہ گئے کہ شاید یہ کوئی پرانک کر رہے ہیں یا پھر مزاک کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ دس سال پہلے انہوں نے شادی کر لی تھی اور اس وقت وہ کافی چھوٹے تھے جس وجہ سے وہ نبھا نہ سکے اور تین مہینوں تک ہی ان کی شادی چل سکی اور اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی اور پھر انہیں پتا چلا کہ ان کی ایک بیٹی ہونے والی ہے لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی تو ان کی بیٹی شام ادریس کے ساتھ ہی رہتی ہے وہ بہت جھوٹی تھی اور اب بھی وہ دس سال کی ہے اس کی مطاپے کی وجہ سے اس پر ایک مچور لک نظر آتی ہے جس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ان کی بیٹی دس سال کی نہیں ہے یہ کتنی بڑی لگ رہی ہے لیکن دوستو حقیقت یہی ہے کہ ان کی بیٹی دس سال کی ہی ہے اور شام ادریس نے پراؤڈلی اپنی بیٹی کو سوشل میڈیا پر بتا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار دس میں میری بیٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب وہ چھ سال کی ہو گئی تب میں نے سوشل میڈیا پر آنے کا سوچا مگر میں نے اپنی بیٹی کو کبھی سوشل میڈیا پر انٹریوز دی ہی کروایا اور آج جب میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ سوشل میڈیا پر آنا چاہتی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ کہ میں بہت زیادہ پرجوش ہوں تو وہ کافی خوش تھی اس لیے وہ بھی منظر عام پر آ گئی تو دوستو آپ کو شام ادریس کا یہ اطراف اور بیٹی دیکھ کر کیسا لگا مجھے کمر سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اپنے اگلے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ